بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریحہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ شوٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جھٹ پٹ فٹا فٹ تیار ہونے والی ٹیماتر کی بہت ہی مزدار اور فریش چٹنی جسے آپ آرام سے پندرہ سے بیس دن تک سیف کر سکتے ہیں اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں بلکل پرفیکٹ ریسپی بنانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اچھا جی یہاں میں نے تقریباً آدھا کلو فریش ٹیماتر لیے ہیں ٹیماتر کا سیزن ہے اور بہت ہی آپ کو سستے ریٹس میں یہ اس طرح کے بڑے ہی فریش اور مزیدار سے ٹیماتر مل جاتے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کوئی اس کو گریلر پر رکھ کے روست وغیرہ نہیں کرنا سمپلی آپ نے ایک چھوڑی کی مدد سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے سارے ٹیماتر کو آپ اس طرح سے کاٹ لیں گے میں آپ کو آدھا کلو ٹیماتر کی ریسپی بتا رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اس چٹنی کو بنانے میں نہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے نہ ہی بہت زیادہ انگریڈینٹ پھر بھی آپ اس کو بڑے مزے کے ساتھ دال اور چاولوں کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں اب میں اس میں چار سے پانچ ہری مرچے جو ہے وہ بھی کاٹ لوں گی اس کو آپ میں بتا رہی تھی کہ دال یا چاول یا کسی بھی طرح کی سبزی کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ آپ کے جو میل ہے اس کو پانچ سے چھ گنا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھا دے گا بلیو می آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو یو نیور فرگیٹڈ اچھا جی مرچے کاٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کو کسی ہینڈ بلینڈر کے ساتھ یا کسی بلینڈر کے جگ میں ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں میں بھی اس کو بلینڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے پین میں دو سے تین چمچ آپ نے کوکنگ آئل کے ڈالنے ہیں اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا آپ نے اس میں آدھا چھوٹا چمچ جو ہے وہ زیرہ کا ایڈ کرنا ہے اور زیرہ جب براؤن ہو جائے اور اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے تو آپ نے جو ٹوماتر اور ہری مرچیں بلینڈ کی ہوئی ہیں جو اس کی پیوری ہے آپ وہ اس میں ڈال دیں گے احتیاط سے اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے اچھا جی یہ ساری پیوری آپ نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی زیادہ اب اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹیز دینا ہے ہم اس میں ہری مرچیں ڈال چکے ہیں تو اس میں آپ آدھا چھوٹا چمچ جو ہے وہ لال مرچ کا ڈال دیں اور آدھا ہی چھوٹا چمچ جو ہے وہ آپ نمک کا ڈال دیں یہاں پر اگر آپ چٹنی میں زیادہ تیز مرچ پسند کرتے ہیں یا اس سے بھی کم پسند کرتے ہیں تو اس کو اپنے لحاظ سے آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈن فارس ٹرول نہیں ہے لیکن یہ جو کانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے یہ ایک نارمل ٹیسٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کو پکائیں گے اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک ٹماتر کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے آپ نے اس میں مویسٹر چھوڑنا نہیں ہے اس کا سارا مویسٹر جو ہے وہ لازمی ڈرائی ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو لانگ ٹائم کے لیے سیف بھی کرنا ہے اگر اس میں مویسٹر رہے گا تو چٹنی بہت جلد خراب ہو جائے گی اچھا جی اس کو ٹماتر کو پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ابھی بھی جھاگ ہے اور اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے تو ہم نے اس کو ابھی تھوڑا سا اور پکانا ہے جب تک یہ پانی ڈرائی نہ ہو جائے اور جتنا بھی ہم نے تھوڑا بہت آئل ڈالا ہے وہ اس سے سیپریٹ نہ ہو جائے تو مزید اس کو پکانے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور پانی کے ٹریسز ہمیں نظر نہیں آ رہے پانی اس کا بالکل جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے دیکھئے یہ آپ کو یہاں پر پانی نظر نہیں آ رہا اور یہ چٹنی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ اس کا لک کتنا فریش اور مزیدار ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کارنڈی میرے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں جاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور اسی طرح کی مزیدار اور آسان ریسپیز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں بہت جل ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ